ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ دوستو آج اس پیڈیو میں میں کچھ ایسے فیکٹ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کہیں گے اوہ مائی گوڑ تو چلو ویڈیو کو سروات کرتے ہیں دوستو فیکٹ نمبر بند دوستو آپ نے عادی بازتیوں کو تو دیکھا ہی ہوگا یا ان کے بارے میں سنائی ہوگا ان کے رواج بہت ہی الگ ہوتے ہیں پرنتو ایک آفریقی میں ایسی جن جاتی ہے جس کے رواج سب سے الگ ہیں جہاں پر جیسے پورسوں کو دوسری سادھی کرنی ہوگی تو وہ اب دوسروں کے محلاؤں کو بھگا کے لے آتے ہیں دوستو وہاں پر اس کے لیے ہر سال وہاں پر ایک میلہ لگایا جاتا ہے دوستو کیسے لگی یہ جانکاری فیکٹ نمبر ٹو دوستو آج میچ تو ہر کوئی دیکھتا ہے دوستو آج میچ میں ہر ایک چیز کو بریقیز دیکھا جاتا ہے کوئی ویکتی آؤٹ ہو جاتا ہے دوسرے امپائر دیکھتے ہیں دوستو اگر امپائروں کی وہ نجر میں نہیں آتا ہے تو وہ ریویو کے دوارہ دیکھا جاتا ہے پرمت دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اتحاس میں سب سے پہلا ریویو کے دوارہ کون سا ویکتی آؤٹ ہوا تھا نہیں سوچا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اتحاس میں سب سے پہلے ریویو کے دوارہ سچین تیندوکل آؤٹ ہوئے تھے دوستو کیسے لگی یہ جانکاری فیکٹ نمبر ٹری دوستو آج ہم ٹرین میں تو ہر کوئی بیٹھتا ہے اور آج ہمیں کچھ ہی سمیے میں ٹرین ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے اگر ہمیں یہاں سے اترہ کھنٹ سے دلی بھی جانا ہو یا پنجاب سے ہریانا جانا ہو تو ہمیں کچھ ہی سمیے میں پہنچ جاتے ہیں پرمت دوستو آج تو ٹرین کی بہت سپیڈ ہے پرمت دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب ٹرین کی سروعات ہوئی تھی تو اس وقت ٹرین کی سپیڈ کیا تھی نہیں سوچا تھا چلو میں آپ کو بتا دوں دوستو جب ٹرین کی سروعات ہوئی تھی اس دن ٹرین ایک گھنٹے میں صرف آٹھ کلومیٹر ہی چلتی تھی دوستو اگر آپ کو اس بات کا پاتا تھا جرور کمنٹ میں بتائیں فیکٹ نمبر فور دوستو آپ نے بی ایم ڈابلو کار کا نام سنائی ہوگا اس کمپنی کا نام پوری دنیا میں چرچہ ہے دوستو اس نے ایک بار اپریل فور کو ایک ایسا کہ پھرانی کوئی سی کار لے آؤ اور نئی بی ایم ڈابلو لے جاؤ دوستو سبھی لوگوں نے سوچا کہ یہ مجا کر رہے ہیں پرانتو ایک مہیلہ وہ اپنی نیسان کار لے گئی اور سچ میں ہی انہوں نے بی ایم ڈابلو دے دی اس مہیلہ کو کیسی لگی جانکاری دوستو آپ کو یہ